موسیقی صحافت کا آغاز آپ نے کس طرح سے کیا ہے صحافت ہی کیوں صحافت کا شعبہ آپ نے کیوں جوز کیا ہے مجبوری تھی میرے پاس تو کچھ نہیں تھا بیچنے کو جی طرق جیسے شہر سے میرا تعلق ہے تو میں تو اخبار نویس اس طرح بنام کہ میں میٹرک میں تھا جی تو میں نے نسرت میں رسالے میں لکھنا شروع کیا اور میں وہ اخبار نویس ہوں جس نے ایک دن بھی مفتنی لکھا جی ایک تحریر بھی مفتنی لکھی میں نے جو لکھا اس کا معافضہ لیا تو میں ذرا روٹین سے اٹھکا اب تو بعض اخبار نویس اسے بھی ہیں جن کے اخبار بھی نہیں ہیں نویس بھی وہ نہیں ہیں جی لیکن وہ اخبار نویس بننے ہوئے ہیں تو میرے سامنے تو کوئی پلارٹ نہیں تھا کہ میں نے پلارٹ لینا ہے تو امیر ہونا ہے مجھے تو مشقت کرنی تھی میند کرنی تھی اور وہ میں نے کی ہے اور اللہ کے فضل سے جہاں جس جگہ میں نے کام کیا ہے بہت دل لگا کے کیا ہے میں کوئی اس طرح کا جو آپ اصل میں انٹریو کر رہی ہیں ایک ایسے آدمی کہا جس جو کہیں بس آ گیا اور چھا گیا میں وہ نہیں ہوں جی نہ آیا ہوں نہ مچھایا ہوں میں نے نائنٹین سیونٹی سکس میں ایم اے انگلیش کیا تھا جی اس وقت جو بھی ایم اے انگلیش کرتا تھا وہ سی ایسے کرتا تھا وہاں جاتا تھا تو پھر آپ نے سی ایسے کیوں نہیں کیا میں نے بچپن سے ہی دیکھا گھر میں اخبار نوی سی دیکھی اور میں سرکاری افسری سے زیادہ جنرلزم کو زیادہ پارفل سمجھتا تھا سمجھتا ہوں اور سمجھتا رہوں گا ہمارے پرفیشن میں بہت سارے لوگ پلارٹ لینے کے لیے آتے ہیں جی میں پلارٹ لینے کے لیے نہیں آیا میں آیا تھا کہ میں لوگوں کی آواز بھنوں گا مثلا آپ جس علاقے میں بیٹھئے ہیں جی یہاں جب میں خبریں کاریٹر تھا تو کشمیر میں یہ چھپتی رنگ باتیں ریکارڈ پر ہیں کہ مجھے بندے عورتیں سب سمجھتے تھے کہ میں محمد بن قاسم ہوں جی اور صوبہ سرد میں میرے بارے میں مرد جب گفتو کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ نر صافی ہے آپ کا جو سوال تھا تو اس کا ایک فکرے میں جواب ہے کہ صافت میرا پیشن تھا اس لئے میں صافی بنا جیسے کہ میں آپ کی تعریف باہر بھی سن رہی تھی ماشاءاللہ سے تو آپ جب کولم لکھتے تھے یا تحریر لکھتے تھے تو اس کی طرز تحریر کی آخر بھی خصوصیات کیا ہوتی تھی آخر میں نہ میری طرز تحریر ہے نہ خصوصیات ہیں میں جو بولتا ہوں جو سوچتا ہوں وہ لکھ دیتا ہوں میں لوگوں کی طرح پریننگ کرتا ہوں کہ میری طرز تحریر کیا ہوگی میں جو کچھ سوچتا ہوں وہ لکھ دیتا ہوں کوئی طرز تحریر اور میرے پر نہ میں نے لفظوں کا کبھی کھیل کھیلا کئی لوگ تحریر لکھتے ہیں تو اس میں بے پناہ بناوت ہوتی ہے میں فکریں بناتا نہیں میں جو فکرہ آگیا ہے وہ لکھتا ہوں آج کل ایپرینٹ میڈیا کو اگر دیکھا جائے تو بہت زوال کا شکار ہے اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں پرینٹ میڈیا ہے کہاں جو رہ گیا ہے وہ بھی کہاں ہے دیکھئے آخر میں یہ چینل وینل جتنے آپ ہر جہاں کمرہ خالی ہے وہاں ایک چینل بن گیا ہے جی ایسا نہیں ہوگا میں نے ایک دن ایک ریڑی پر لکھا ہوا دیکھا فلاں اخبار فلاں موبائل نمبر جی تو اصولی طور پر اس دن میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ کام ختم ہو گیا ہے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ کا طرز تحریر کیا ہے یہ پتہ نہیں کس بندریں بات گھڑی ہے کہ کوئی طرز تحریر ہوتا ہے بیسک بات یہ ہے کہ پرنٹ میڈیا میں روز لکھنے والے کتنے رہ گئے ہیں اور پرنٹ میڈیا جو ہے اسے خود معلوم نہیں کہ اس کا مستقبل کیا ہے لیکن میرا مستقبل پرنٹ میڈیا یہ ہے میں نے کوئی چھے آٹھ چینل پر کام کیا ہے لیکن میں نے اسے اپنا پروفیشن نہیں سمجھا میں تحریر اور پرنٹ میڈیا کوئی اپنا مستقبل سمجھتا ہوں اور میں آپ کو ایک عجیب بات کہا رہا ہوں یہ ایک بار پھر پرنٹ میڈیا کا ریوائیویل ہوگا اور بہت زہردار ہوگا اس لیے وہ کیسی ہے اس لیے کہ یہ جو آپ کے کیمرے ہیں کہ جو واقعہ فرم بند کر لیتے ہیں وہ تو ٹھیک ہوتا ہے جی لیکن جب اس سے بعد میں چیزیں نتھی کی جاتی ہیں تو جو لوگ اس یعنی الیکٹرانک میڈیا میں ہیں انہوں نے اس کا بھرگس بنا دیا ہے اس کی شکل بگاڑ دی ہے لہذا لوگ دوبارہ واپس آ رہے ہیں پرنٹ میڈیا کے طرف اور اس کا مستقبل رہ جائے گا ہمارے ہاں یہ جو پنجابی میں کہتے ہیں کھم ایک چیز کو جو بارش کے بعد اکتی ہے اس کی طرح چینل آ رہے ہیں جس کو کوئی کام نہیں آتا تھا مثلا میں نے پرنٹ میڈیا کا یہ حشر بھی دیکھا کہ وہ لوگ جن کو دنیا کا کوئی کام نہیں رہ گیا تھا وہ اخبار نے بھی سبن گیا اخبار نکال لیا جی تو اخبار نکالنا کوئی میرے ایڈکریشن لیرنا نہیں ہے اخبار کی کچھ چیزیں کوئی حصور کوئی ذات کوئی لیکن بس میں کچھ نہیں کہتا یہ خود اپنا مستقبل جو ہے وہ متین کر لے گا کہ آیا الیکٹرانک میڈیا نے رہنا ہے یا پرنٹ میڈیا نے رہنا ہے اور کس نے جاندار رہنا ہے اور کس نے جاندار نہیں اسے سر آپ نے بات کی کہ آج کل ہر انسان صحافت میں آگیا ہے ٹھیک ہے تو اب جیسے کہ پہلے پرنٹ میڈیا کا دور تھا پھر الیکٹرانک میڈیا کا دور تھا اب جو کہ سوشل میڈیا کا دور آگیا دیجیٹل میڈیا کا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا میں اصل صحافت ہے یعنی کہ جو صحافت پرنٹ میڈیا میں کی جاتی تھی کیا وہ صحافت پرنٹ کے ساتھ ہی زوال کا شکار ہوگی ہے صحافی کی تاریخ یہ ہے کہ مثلا میں اخبار نویز ہوں میرا گزارہ میں فل ٹائم یہی کام کروں اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سے گزرو بسر کروں لیکن سر آج اور میرا اور کچھ نہ ہو پروفیشن اب تو لوگ کیمرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں بولے جا رہے ہوتے ہیں وہ خود پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں میں تو جو ہم لوگ تھے ہم لوگوں کے نام کیسے بنے ہیں مثلا مجھے یاد ہے میں ٹینٹھ میں تھا تو میں نے جنرلزم شروع کی اور اب میری عمر کوئی سسٹری فائیو ہے میں تو اور کوئی کام نہیں کرتا لہذا میری طرح کی آپ کو جو پہلا بندہ بنے اس سے پوچھئے گا کہ بھائی صاحب گزارہ کیسے ہوتا ہے اخبار نویز ہو جو بنا ہوا جی اسے خود پتہ نہیں وہ اخبار نویز کیسے بن گیا اس نے کیمرے کی طاقت دیکھی اس نے کلم کی طاقت دیکھی لیکن نہ نہ وہ کلم سے اس کا رشتہ ہے اور نہ کیمرے سے اس کا رشتہ ہے لیکن سر آج کے دور میں جو ہے مطلب ایک میڈیا ورکر کا یعنی ایک صحافی کا جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ صرف اگر وہ صحافت ہی کرے تو اس کا گزارہ آسان ہو سکتا ہے تم کو اور کچھ کرنے پیکوڑے بیٹھ لے پیکوڑے لگا لے پلاٹ بیٹھ لے کوئی اور کو کام کرنے کوئی ضروری ہے اس نے اخبار نویزی بننا ہے اخبار نویزی اس کے نزدیک بلیک میں لگتا نام ہے جی اگر اسے رزق نہیں جاتی وہ تو چھوڑ دے کوئی اس کی منت تو نہیں کی کسی نے کہ آپ آؤ اخبار نویز بنو لاؤ اگر اس کے لیے جگہ نہیں ہے تو چھوڑ دے اس پرفیشن کو تو خراب نہ کرے کچھ لوگ آگئے ہیں جو اس پرفیشن کو برا نام دیں گے میں نے اسی لیے باہر نکلنا وان کر دیا کہ اچھے سے بندے سے ملاقات ہوتی ہے جسے خود اپنا پتا نہیں ہے اور وہ کہتا ہے میں اخبار نویز ہوں سرچو کہ آپ ایک نامور صحافی ہیں ایک نام رکھتے ہیں آپ نہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان فیوچر صحافت جو ہے مطلب کہاں پہ کھڑی ہے کہاں پہ اس کا کردار ہے میں نے بہت کچھ الابریٹ کیا کہ خود وقت اور زمانہ تیہ کر دے گا کہ اس میں کام کھڑے ہونا ہے صحافت نہیں ختم دی مطلب اصل صحافت جس کے اصل معنی ہے وہ ختم ہو چکی ہے میں نہیں کہتا ختم ہو چکی ہے کوئی میں ہی تو اخبار نویز نہیں ہوں لیکن مثلا آپ کا پریس کلب ہے اسلام آباد بہت سارے لوگ صرف ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں بالکل تو وہ کام کے اخبار نویزیں ہیں خود اخبار نویزوں نے پنجابی جنہوں کہیں دے ہیں بھی مار دیتا صحافی ہیں دا بھی مار دیتا انہوں لوگوں نے جڑے مثلا میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کنڈیکٹر کی طرح پینسل یہاں لگاتے تھے اس کا مطلب انہیں پتا نہیں تھا کہ کلم کہاں رکھنا میں نے یا کہاں لگانا ہے اسی طرح سے اب وہ ہمارے ایک دوست ہے رحمت علی راضی وہ کہتے تھے کہ جنہوں بیوی روٹی نہیں دیں دیں وہ اخبار نویز بن گیا ہے تو اس وقت وہی صورت علیہ اللہ اس پروفیشن کو ایسے لوگوں سے بچائے جو وقت گدارنے کے لیے اس پروفیشن میں آگئے ہیں ایک اور تاثر اپنایا جاتا ہے کہ میل ڈومیننٹ سوسائیٹی ہے اور میڈیا میں مردو کی تعداد زیادہ ہے یہ بھی تاثر اپنایا جاتا ہے کہ خواتین کو میڈیا میں کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے مشکلات ہیں میڈیا میں جو خواتین ہیں کون سے مشکلات ہیں سر بہت سی مشکلات ہوتی ہیں حراثمنٹ ہو سکتی ہے ٹرولنگ ہو سکتی ہے بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوتا ہے دیکھیں سن لیں یہ حراثمنٹ یہ فلانے یہ لفظ پہلے تو نہیں تھانا اسے اور پہلے عورتیں نہیں ہوتی تھی اس پروفیشن میں ان کے حراثمنٹ نہیں ہوتی تھی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں سر آج کل تو آئے دن ہر سٹوری سننے کو ملتی ہے ہاں تو اس کی وجہ کوئی اور ہوگی نا میرے موں سے نا کلوائیں جی اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے میں مرد ہوں اور یہ دوسری عورت جو ہے وہ میں دیکھوں تو وہ کہے کہ حراث کرا دیکھئے اب یہ بالکل آسان ہے ایک قانون بن گیا ہے آپ یہ بات سمجھ لیجئے اس قانون کا استعمال ہمارے ملک میں غلط ہو رہا ہے مرد نے حریص کیا یا نہیں کیا نعرہ ہے مادم اس ملک میں جس میں محمد رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت ہے اس ملک میں عورت کہہ رہی ہے میرا جسم میری مرضی اس فکر کو کبھی غور کریں ایک مرد جو ہے اس کے ساتھ تو اسلام نے اس کا تعلق جائز کرا دیا جی کیوں اس کے علاوہ سوچتی ہیں وہ تو کچھ بھی کہہ سکتی ہیں وہ مجھے بھی کہہ سکتی ہیں برا کسی اور کو بھی کہہ سکتی ہیں نارے ہیں دیکھئے میں کوئی بہت اسلام اور غیر اسلام کی بحث میں نہیں پڑتا جی لیکن بعض چیزیں بعض باتیں قلط ہو رہی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ دیکھئے ہمارے معاشرے میں مسلمان معاشرے میں سمجھتا ہوں عورت کی بے پناہ عزت بیٹی ہے بیوی ہے ماں ہے اور اس کی بہت لیکن اخبار دیکھیں یا چینل دیکھیں روزانہ جی فلان حراثمٹ ہوئی فلان سمدھری کا واقعہ ہو گئی یا کیا ہوا ہے کوئی ہمارا کلچر بہت ہو گیا محمد رسول اللہ کی شریعت میں بہت ساری چیزیں واضح ہیں اب جو ڈی ٹریک ہو گیا یا ہو گئی اس کا میں کیا کر سکتا ہوں ہمارے ملک میں ایسے قوانین کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی ریاست میں بنیاد ہے اور قوانین ایسے بن رہے ہیں جو شریعت سے متصادم ہیں مثل یہ کہان لکھا ہے شریعت میں یہ کہاں ہے کہ مرد دوسری شادی نہیں کر سکتا اور اگر وہ شادی کرے گا تو اجازت شاہی گی کوئی اجازت نہیں اسلام نے ایک بنیادی حصول رکھا ہے کہ اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہے یہ ہے حصول آپ اس کے ساتھ انصاف کر سکتے ہو تو دوسری کر لو نہیں کر سکتے ہو تو نہ کرو لیکن اس کے لئے بندے کو جیل بھیج دینا بغیر اجازت اس نے شادی کر لی ہے میں یہ نہیں مانتا اجازت چونکہ آپ نے صحافت میں ایک اپنا ٹائم گزارا ہے جب ایک صحافی سٹوری کو کور کرتا ہے جو کہ آج کل کومن بات ہے کہ اس کو تھریٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے مشکلات کا سامنا کرنا کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے میری تو زندگی اسی سے بارت تو سر آپ کیسے ڈیل کرتے تھے اس سب چیزوں کو خود مجھے پتا نہیں میرے پہ تو اتنے مقدمے ہوئے لوگوں کی جو عزت ہے اس کے حفظ تک اتنی ہوتی تھی کہ سبات میں آخری موقع ہوتا تھا پیچھ ہونے کا پچاورہ میں بھی آخری موقع ہوتا تھا اور کراچی میں بھی آخری موقع ہوتا تھا لیکن رب نے عزت رکھی اور میں نے شاید جو کام کی یہ ہیں وہ اب تک کوئی اور نہیں کر سکا اب آپ مجھ سے پوچھیں شاہ صرف آپ کو مشکل آئی صافت جو ہے نا اگر کسی نے واقعی کرنی ہے تو یہ مشکل کا کام ہے مثلا آپ مرد اور عورت کو پکڑتے ہیں جی وہ جو مرد ہے اس کی مردانگی کو بھی چیلنج ہے اور اس نے اپنی بیوی کا بھی جا کے سامنا کرنا ہے اور بیٹی کا بھی کرنا ہے بلکل تو وہ کوشش کرے گا نا یا آپ کو روک لے روکنے کے طریقہ یہ ہے کہ مجھے رشوت دے دے اور اگر نہیں تو خبر رکھ پا لے تصویر رکھ پا لے تو میرے خالہ خبرے نے تو وہ ریکارڈ کا ان کی ہے جو تھا وہ چھاپ دیا آپ نے جی آپ نے پلے سے تو خبریں نہیں بنائی نہیں یا فوٹویں نہیں بنائی وہ کچھ ہو رہا تھا جب میں نے اسی اسلام آباد میں آزاد کشمیر کے ایک وزیر اور کچھ اور لوگوں کا پکڑا اور عورتوں کا پکڑا پاکستان میں یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ وہ رات کو وزیر تھا لیکن صبح وزیر نہیں تھا اور اس سمانے میں یعنی جو اب ہو سکتا ہے کوئی اٹھارہ بیس کروڑ کے برابر ہو مجھے انہوں نے رات کہا یہ چھپی ہوئی ہے بات کہ بیس لاکھ ابھی لے لو بیس راکھ سو پہ دے گی دیکھئے اب اگر میں کمزور ایمان مالا ہوتا جب میری بنیادیں کمزور ہوتی تو میں لے لیتا وہ بیس لاکھ آج بھی بیس لاکھ پیسے ہیں اس وقت تو بہت ہی زیادہ پیسے تھے آپ کے خواہل میں مجھے مشکل پیش نہیں آئی ہوگی سر بلکل آئی ہوں گی ظاہری بتا ہے ہر صحافی جب ایک سٹوری کور کرتا ہے تو اسے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا بڑتا ہے آپ ایک بات سمجھ لیجئے یہ ایک سٹوری ہوتی ہے جو آپ دفتر میں بیٹھ کے بھی کور کرتے ہیں اور ایک سٹوری وہ ہوتی ہے کہ یہی آزاد کشفیر کا وزیر والوکہ اکیلا تو نہیں تھا ہر دس مرد تھے ہر دس عورتیں تھیں جی تو میں کوئی بلی تو نہیں ہوں لیکن میں نے اپنے آپ پہ سبر کیا اپنے آپ پہ برداست کیا اس کو میں نے بڑی مکد میں بھوٹے ہیں آئندہ آنے والے جو صحافی ہیں جو شوک رکھتے ہیں کہ ہم نے صحافت میں جانا ہے صحافی بننا ہے ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے پہلی بات ہوئی ہے کہ میں کسی کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ خود چھلانگ مارے اور مشکل میں بڑھ جائے یہ ایک پور خطر راستہ ہے پہلے تو وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کے ساتھ فیصلہ کرے کہ اس نے کیسی جنرلزم کرنی ہے اگر سعودہ بادی کی اگر مکمک آکی کرنی ہے میدان بھی آزر ہے گھوڑا بھی آزر ہے لیکن اگر کوئی میں نہیں کہہ رہا کہ میں ہی مثالی جنرلز تھا لیکن میں کچھ لوگوں کے لیے مثال تھا مثال ہوں مثال رہوں گا تو وہ ذہر سوچے کہ اس راستے میں تو بڑی مشکلیں ہیں اس کے بچوں کو بھکا بھی رہنا پڑے گا اس کی فیملی کو بھکا رہنا پڑے گا اس کو بدالی کا شکار ہونا پڑے گا لیکن میرا پھر سوال ہے اخبار نے بھی اسی کیوں مرنا چاہتے سر جیسے آپ کو شوق تھا کسی اور کو بھی شوق ہو سکتا ہے مجھے تو کوئی دیکھئے میں نے ہمیں انگلیش کیا میرا شوق تھا تو میں نے پھالا میں نے شیسس نہیں کیا لیکن اب ایسے لوگ ہیں ایسے لوگ صافت کے استاد ہیں یونیسٹریوں میں پڑھا رہے ہیں یہ میں بڑی بری بات آپ کو بتا رہا ہوں مجھے ایک میٹرک پاس لڑکا یا لڑکی دے دیں شرط یہ ہے کہ اس کے زبان ٹھیک ہو میں اس کو گھڑ گھڑ کے اخبار میں بھی اس بنا لوں گا لیکن جو ایمی جنرلزم کر کے آتے ہیں میں ان کے ساتھ بڑا برا سلوک کرتا ہوں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو صافت کا سارا کوئی سیکھ لیا اور انہیں انہوں نے بے سکھانی بھی مشکل ہے اس لیے کو انہوں نے سمجھ لیا کہ انہوں نے آگئی صافت بس سمپل سی بات ہے کہ یہ میں پھر کہتا ہوں پہلے اچھی طرح سوچ لیں جس نے سوچ لیا تو میں نے کہا اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے میں نے کہا کہ گھڑا بھی حضر ہے میدان بھی حضر ہے بلکل بسم اللہ اسے کے ساتھ عریشہ صغیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ حق اور سچ کی آواز عوام کے مسائل کو منظر عام پر لانے اقتدار کے عوانوں سے عوام کی دہلیز تک پاکستانی عوام کی آواز پاکستان کا قومی اخبار ڈیلی اخبار حق کی گیارویں اور حق نیوز کی دوسری کامیاب سالگیرہ پر قوم کو مبارک بات بارہ کلر صفات پر مشتمل ڈیلی اخبار حق نے ایک اور سنگل میں لابور کر لیا عوامی اور قومی ایشیز ملکی مسائل عالمی منظرنا عوامی مسائل پر بے لاکھ تفسروں اور مسائل کو اجاگر کرنے میں سب سے آگے رہنے والے قومی اخبارات میں ڈیلی اخبار حق نے نمائی کردار ادا کیا ملک میں جمہوریت قانون کی حکمرانی اور عوام کی آواز کو اقتدار کے عوانوں تک پہنچانے کے لیے پورا میری اور آپ کی آواز ظلم کے خلاف ڈیلی اخبار حق حق نیوز ڈیلی اخبار حق ڈیلی اخبار حق